بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ بیس کے بیس لے سکتی ہیں لیکن یہ جو سبجیکٹیو ہے اس میں سے سیونٹی پلاس لینا ذرا مشکل کام ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح اسے سولو کرنا چاہیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی نو پارٹ میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں یہ بک وان سے آئیں گے جسے آپ شوٹ سٹوریز کہتے ہیں وہاں سے آئیں گے تو چھے کرنے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین سے پانچ لائنز تک آپ کا انصر ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ضروری نہیں کئی سوالات ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی چھوٹی ہوتی ہیں یعنی کسی کا نام پوچھ سکتے ہیں تھینکیو میم کا وہ کمپلیٹ نام پوچھ سکتے ہیں آپ نام لکھیں گے آپ کو دو نمبر ملیں گے لیکن یہ بات کر رہا ہے عمومن یعنی عام جو ریگلر سوالات ہیں ان کا آنسر جو ہے تین سے پانچ لائنز تک ہونا چاہیے تو وہ تو ویسے بھی چلا جاتے ہیں جب آپ لکھتے ہیں بورڈ کے پیپر میں آپ کا آنسر تین سے پانچ لائنز تک ویسے بھی چلا جاتے ہیں جیسے یہ ریگلر قویشن پوچھا گیا ہے اس کا آنسر تین سے پانچ لائنز تک چلا جائے گا لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے جو بھی آپ کا قویشن ہے جو بھی اس نے سوال کیا ہے اس کا آنسر آپ نے اکارڈنگ ٹو بک دینا ہے جو آپ کی درسی قطعہ میں اس کا آنسر ہے آپ نے وہ لکھنے اس کی لیندھ کام ہے یا زیادہ وہ نہیں دیکھ جائے گی بس یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بک کے مطابق وہی آنسر ہے تو آپ کو دو نمبر مل جائیں گے تو آئیں اب دیکھتے ہیں جیسے یہ دیکھیں پہلا تھا آفٹر پشنگ دا بٹن اب یہ دیکھیں جب آنسر آپ نے لکھا ہے یہ تین سے پانچ لائنز تک تو چلا جاتے ہیں یہ دیکھیں چھ سال آئیں گے یہ بنگی چھے لائنز تو یہ وہ چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ جب آنسر لکھیں تو آپ پانچ سال اتنا ہونا چاہیے منیموم تین لائنز تو اب یہ دیکھیں آپ جب لکھیں گے تین لائنز تو ویسے ہو جاتی ہیں اگر آپ یا تو یہ دیکھیں آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں جو بھی آپ آپ سے قویشن کیا گیا آپ اس کا یعنی مین پوائنٹ نکال کے یہاں پر ٹائٹل دے سکتے ہیں اگر نہیں بھی دیں گے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ نے پارٹ لکھ دینا ہے اور اس کا آنسر لکھ دینا ہے اگر پارٹ نمبر فائیو کا یہ آنسر لکھنے پارٹ نمبر فائیو لیکن اگر آپ یہاں پر پارٹ فائیو لکھتے ہیں آنسر گلتی سے آپ سکس کا لکھ دیتے ہیں پھر ٹیچے چاہے تو گلت کر سکتے ہیں یعنی اکارڈنگ ٹو بک آپ آنسر لکھتے جائیں اب دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر تھری اس میں بک تھری سے وہ دے گا جو آپ کے پلیز ہیں وہاں سے وہ ٹوٹل آپ کو آٹھ پارٹ دے گا کوئی آپ نے پانچ کرنے ہیں اس کی بھی وہی کنڈیشن لگاتا ہے تین سے پانچ لائنز لیکن یہ بات ضروری نہیں کئی سوالات چھوٹے ہوتے ہیں تو بس آپ نے اکارڈنگ ٹو بک آپ نے آنسر دیتے جانے آپ کو دو نمبر مل لیں گے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہے کوسٹن نمبر تھری اس کا پارٹ نمبر وان اب یہ دیکھیں اس کا آنسر یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اگر یہ تین لائنز یا چار لائنز پہ نہیں گیا تو پھر بھی آپ کو دو نمبر ملیں گے لیکن آپ کا جو آنسر ہے وہ اکارڈنگ ٹو بک ہونا چاہیے من جنمک سپس اس کے بعد پیسن نمبر فور اچھا اس میں ٹوٹل بک تھری سے پوئیمز والا جو حصہ ہے وہاں سے ٹوٹل آپ کو چھ سوالہ دے گا کوئی آپ نے چار کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ فور آپ نے کرنے تو اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے بک کے مطابق آپ آنسر دیتے جائیں اب آئیں بھئی دیکھتے ہیں کس طرح کیا گیا یہ سمجھ لیں آپ کو ایک سیمپل پیپر دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے اسے سولو کرنا ہے آپ اس سے اچھا بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے لئے کوئی کی بک یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سان شائن والوں کی یوز کر سکتے ہیں کمپری ہنشن لیں اس کا جو مٹیریل وہ اچھا ہے ایک کنسائز بھی ہوتی ہے سان شائن میں ایک کمپری ہنشن ہوتی ہے کمپری ہنشن آپ نے لینی ہے جو نیو سٹوڈنٹ ہے وہ سان شائن کی بکلیں کمپری ہنشن میں Dr. whoop سلام کمپریablo جو ملکری جو مل commun bum جو ملکری よいäng دنست جو ملکری اس کے بعد پیرا ورڈز ہیں تو یہ تو سیمپل ہیں جو دیا گیا ہے اس کا آپ سنٹینس بنائیں اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا ساتھ میننگ لکھیں یہ نہ لکھا کریں جو میننگ ہیں یہ ساتھ نہ لکھا کریں آپ نے صرف اس کا سنٹینس بنانا ہے کوئی آپ کو وہ دے گا آٹھ دے گا آپ نے پانچ کرنی ہے پانچ نمبر کے یہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے اپلیکیشن اس کے ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں دس نمبر کا یہ چار نمبر یہ آپ اوپر جو لکھتے ہیں دی پرنسپل گورنمنٹ یہ اور لاس پہ جو لکھتے ہیں شیور سنسیرلی یا یہ سار لکھتے ہیں ڈیئر سار آنریبل سار تو ان کے ملاقے چار نمبر بنتے ہیں اور جو بیچ میں آپ لکھتے ہیں جو مٹیریل آپ لکھتے ہیں یہ اس کے چھے نمبر ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کتنی اپلیکیشن ہونی چاہیے وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک لکھی ہے لیکن اگر آپ یہاں تک لکھتے ہیں اگر آپ دس نمبر لینا چاہتے ہیں دس میں سے تو پھر آپ نے اس سے بھی زیادہ لکھنا ہے یہ کم لکھی گئی ہے یہ سٹینڈر پیپر ہے لیکن آپ نے آؤٹسٹینڈنگ سے لکھنا ہے اس کے بعد آگے آئیں یہ مورل سٹوری ہوتی ہے تو جس مورل پر دی جاتی ہے آپ نے وہ سٹوری لکھنی ہوتی ہے تو یہ بھی دس نمبر کی ہوتی ہے تو یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ کتنی ہونی چاہیے یہ دوسری سائیڈ ہے یہ دوسری سائیڈ ہے یہ دوسری سائیڈ ہے اگر آپ یہاں تک لکھ لیتے ہیں تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دس نمبر دے گا لیکن جو اچھے سٹوڈنٹ ہیں اس سے بھی اگر زیادہ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں لیکن یہاں تک آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دس نمبر دے گا یعنی مینیمم آپ کی ثری سائیڈز ہونے چاہیے لیکن یہ دیکھیں فور سائیڈز پہ جا کے ختم ہوئی ہے یہ سٹوری یہ بلکو ٹھیک لکھی ہے لیکن جو اپلیکیشن تھی وہ ذرا کم ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے تھی جو آپ کی سٹوری یعنی سوری اپلیکیشن وہ ٹو سائیڈز پہ ہونے چاہیے اوپر اور نیچے جو آپ لکھتے ہیں انہیں دی پرنسپل وہ نکال کے نا ٹو سائیڈز ہونے چاہیے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی آپ جو اپلیکیشن لکھتے ہیں یہ بھی کمپلیٹ سائیڈ ہونے چاہیے ایک آگے پیج وہ نکال کے جو اوپر نیچے آپ خرکہ لکھتے ہیں انہیں دی پرنسپل، لاسپل، یورز ٹرولی یا یورز سنسیرلی وہ نکال کے نا ٹو سائیڈز ہونے چاہیے پھر آپ کو دس نمبر ملیں گی اس کے بعد ایکسپلینیشن کے لیے وہ آپ کو کوئی سٹینزہ دے گا اس میں آپ نے ریفرنس لکھنا ہے تو یہ اگر نہ بھی لکھے نا پوئیم، پوئیٹ کا نام آپ ڈائریکٹ لیے لکھا کریں ریفرنس، اس میں بھی کیوں کہ پوئیم کا نام بھی آ جانا ہے اور پوئیٹ کا نام بھی تو ایک نمبر اس کا ہوتا ہے ایک نمبر، ریفرنس کا، ایک نمبر ہوتا ہے، کنٹیکس کا اور تین نمبر ہوتی ہیں ایکسپلینیشن کے لیکن کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ وہ دو نمبر کنٹیکس کے رکھے گا اور دو نمبر ایکسپلینیشن کے لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے ایکسپلینیشن کے وہ تین نمبر رکھتے ہیں تو ایکسپلینیشن بھی آپ نے میکسیمم اتنی کرنی ہے زیادہ نہیں کرنی یہ ایکسپلینیشن تو آگے ٹرانسلیشن اس میں سے بھی نمبر نہیں کرتا اگر آپ بالکل صحیح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ میرے خواہد پندرہ نمبر ہوتا ہے تو آپ پندرہ میں سے پندرہ لے سکتی ہیں تو جو مین پوائنٹ ہیں وہ وہیں ہیں ایک اپلیکشن آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے ایک آپ کی مورسٹوری ہونے چاہیے ایک جو سٹینز ہے کیونکہ یہاں سے بھی ایک نمبر کار لیتا ہے اس کے بعد آپ کے جو باقی تو سوالات ہیں وہاں سے بالکل نمبر نہیں کرے گا اگر آپ اقارڈنگ ٹو بک آنسر دیتے ہیں لیکن آپ کا آنسر بالکل وہ ٹھیک ہے رہے تین سے پانچ لائنز تک ہونا چاہیے لیکن کئی سوالات ایسے ہوتی ہیں جن کی تین سے پانچ لائنز نہیں بنتی پھر بھی وہ آپ کو نمبر دے دیتا ہے لیکن نام جو ریگلر ہوتے ہیں اس کا آنسر تین سے پانچ لائنز تک ہی ہونا چاہیے تو یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل پیپر تھا آپ اسے بھی آپ فالو کریں تو یہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ بہت اچھا پیپر ہے یہ ایک سیمپل پیپر ہے آپ اسے بھی اچھا لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیمٹ کتنی ہونے چاہیے کتنا آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو نمبر ملیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ